اچھا ایک جو چیز ہوتی ہے جب انسان کی زندگی میں خوف ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے ڈپریشن ہوتا ہے تو اس سیچویشن میں اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں اور خاص طور پر اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہو کہ اگر وہ چھوٹی 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 سے گھبرا جائے تو پھر یہ ایمان کی کمزوری کی بھی علامت ہوتی ہے جب بھی لائف میں سٹریس فل سیچویشن ہو ڈپریشن ہو خوف ہو غم ہو پریشانی ہو تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے دل میں اور ہمارے ذہن میں آنی چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ ہے اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کے نام جو ہیں اللہ کے ناموں کو پڑھا کریں ان ناموں کے مطلب کے ساتھ کہ وہ اللہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا وہ اللہ ہے کیسا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ہمارے دل میں ایمان درست ہو جائے اور اللہ کی طاقت ہمارے دل میں پختگی سے اللہ کی طاقت کا یقین اور اللہ کی قدرت کا یقین بیٹھ جائے تو بہت سارے مسئلہ ہمارے حال ہو جاتے ہیں ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں جب situation خراب ہوتی ہے ہم اپنی کمزوریوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنے plan کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنی strategy کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنے حالات پہ focus شروع کر دیتے ہیں اور جب ہم اپنے آپ پر فوکس کرتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہیں کیا ہماری اوقات کیا ہے ہم کمزور ہیں ہم جاہل ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے ہمیں فیوچر کا نہیں پتا ہماری پلننگ خراب ہو جاتی ہے ہماری سٹریٹیجیز فیل ہو جاتی ہیں ہمارے بزنس پلانز بڑے بڑے فلوپ ہو جاتے ہیں ہماری بنائی ہوئی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں ہم سے تو کئی دفعہ اپنی زبان بھی کنٹرول نہیں ہوتی تو ہمارے اپنے کنٹرول میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو پہلا فوکس کیا ہے اللہ کی طرف فوکس کریں میں کمزور ہوں اللہ کمزور نہیں ہے میں طاقتور نہیں ہوں اللہ طاقتور ہے میں کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے میں حالات کو تبدیل نہیں کر سکتا اللہ حالات کو تبدیل کر سکتا ہے مجھے فیوچر کا نہیں پتا اللہ کو فیوچر کا پتہ ہے مجھے اپنے بارے میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے اس کا علم نہیں ہے اللہ کو اس چیز کا علم ہے ہر چیز کے بارے میں اس چیز کے اوپر سوچنا شروع کر دیا کریں کہ وہ اللہ ہے جو ہماری مدد کرے گا وہ اللہ ہے جو ان حالات کو جانتا ہے وہ اللہ ہے جو ان حالات کو تبدیل کر سکتا ہے تو اللہ کے بارے میں سوچنا اللہ کے بارے میں جاننا یہ انسان کی زندگی سے اس خوف کو اس سٹریس کو کم کر دیتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی میں ہماری ایکویشن میں نہیں ہوتا تو پھر ہمارے لئے حالات کو فیس کرنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اور ایک ایمان والا ہو جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو جو اللہ کو جانتا ہو جو اللہ کو رب مانتا ہو جو اللہ کو خالق مانتا ہو جو اللہ کو مالک مانتا ہو جو کہتا ہو کہ رب العالمین ہے سب ماننے کے باوجود وہ گھبرا جائے تو یہ پھر ایمان کی کمزوری کے علامت ہے تو جب بھی پریشانی آئے تو اپنا تعلق اللہ سے بڑھا دیں کیونکہ جس نے فیصلے کرنے ہیں اگر رزق کی کمی آئے تو رزق کے فیصلے کس نے کرنے ہیں اللہ نے اگر معیشت خراب ہوئی ہے تو معیشت کو ٹھیک کون کرے گا اللہ ٹھیک کرے گا اگر آپ کے دل میں خوف کی کیفیت ہے تو خوف کو ختم کون کرے گا اللہ کرے گا اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہے تو مشکلات کو دور کون کرے گا اللہ کرے گا تو جس نے الٹی میٹلی کرنا ہے اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں اس اللہ کو پکارنا شروع کر دیں اس اللہ سے تعلق مضبوط کریں اس اللہ کی عطاعت شروع کر دیں اور اگر عطاعت کرتے تو اس کی عطاعت بڑھا دیں اس کی بندگی بڑھا دیں کیونکہ جب وہ ہمارے سے راضی ہو جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ میرا ایک بندہ ہے جو میری عطاعت بھی کرتا ہے مجھے پکار بھی رہا ہے میرے سے امید بھی لگائے بیٹھا ہے میرے پر بھروزہ بھی کرتا ہے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان حالات سے اپنے اس بندے کو نکال لیتا ہے کیونکہ کوئی بھی شخص دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے اگر ہمارا کوئی قریبی جاننے والا ہے قریبی جاننے والا ہے تو قریبی جاننے والا جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اس کو زیادہ دیر کے لئے مشکل میں نہیں دیکھ سکتے جو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی مشکل ہے تو فورا ہم کیا کرتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں اس کو کوئی فائنانشل ایشو ہے تو اس کی فائنانشل پرولمز کو حل کرتے ہیں اس کو کوئی بیماری ہے تو اس کی بیماری میں جا کے اس کی ایادت کرتے ہیں اس کے لئے دیوائی ہے اس کے میڈیسنز کا ارنجمنٹ کرتے ہیں تو ہم باحثیت انسان جب اپنے کسی قریبی جاننے والے کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے تو اللہ جو ہے وہ اپنے اس بندے کو جو کہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے وہ کیسے دیکھے گا اور اگر جتنے وقت تک اللہ ان حالات سے نہیں نکال رہا اور ہے بندہ جو ہے اللہ کے اطاعت گزار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس وقت سے خود گزار رہا ہے بکوز اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا سٹیٹس جو بڑھانا چاہتا ہے اس کے آخرت کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اس لیے اللہ نے اس کو اس حال میں چھوڑا ہوا ہے اب وہ حالات جو ہیں کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی لمبا عرصہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے ہماری ہر چیز جو ہم پلاننگ بھی سمجھتے ہیں کبھی کبھی کہ ہماری پلاننگ کی وجہ سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بچے کو گود میں بٹھا کے اس کے ہاتھ میں کیا سٹیرنگ رکھوا دیتے ہیں حالانکہ یہ غلط بات ہے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ دینجرس ہے لیکن وہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب وہ چھوٹے بچے کو ڈرائیویں سیٹ پر بٹھا کے اس کے ہاتھ سٹیرنگ پر رکھے ہوتے ہیں تو بچے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے اور بچے کی ایکسائٹمنٹ اس وقت دیکھنے والی ہوتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے پیچھے سارا کنٹرول تو باپ نے لیا ہوتا ہے سٹیرنگ اصل میں باپ نے پکڑا ہوئے ایکسلریٹر باپ دے رہے ہیں بریک پر پاؤں باپ کر رہے ہیں باپ نے رکھا ہوئے ہیں اور گیرز جو چینج کر رہے ہیں وہ بھی خود کر رہے ہیں تو اصل کنٹرول تو والد کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن وہ بچے کو صرف خوش کرنے کے لیے صرف یہ دکھاتا ہے کہ ہاتھ رکھوا جاتا ہے کہ بچہ یہ سمجھے کہ میں یہ گاڑی چلا رہا ہوں ہماری زندگی کی گاڑی بھی ایسے ہی ہے ہماری زندگی کی ہر چیز جو ہم کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں حقیقت میں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی وہ کنٹرول اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اللہ سبحانتہ اللہ ہمارے کسی پلین کو کامیاب کر کہ ہمیں صرف تھوڑی دیر کے لیے ایک خوشی دینا چاہتا ہے اور ہم یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرا پلین تھا حالانکہ وہ پلین ہمارا بے شک تھا لیکن وہ کامیاب اس وجہ سے ہوا کیونکہ اللہ کا حکم اس کے پیچھے تھا اس لیے وہ کامیاب ہو گیا اس لیے جب بھی مشکلات ہیں یاد رکھئے کہ اللہ سبحانتہ اللہ ہر مشکل سے نکالنے پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے لیے اپنا تعلق مضبوط کر لیں جب اس سے تعلق مضبوط ہوگا جتنا زیادہ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ کی طرف سے بعد میں آسانیاں بھی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ